مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبے جمعہ مسجد نبوی بتاریخ ستہ شابان 1449 حجری بغطابق 8 مارچ 2024 عیسوی عنوان رمضان قربتِ الہی کے حصول کا سنہری موقع خطیف فضیرت الشیخ ڈاکٹر عبدالباری فبے کی ترجمہ و آواز نسیم سعید تیری ماہ رمضان کی نعمت پر ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ عز وجل کے لئے ہے میں غواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں جو پیدر پہ نیکیوں کے مواسم و مواقع عطا کرتا ہے اور ان میں سے سب سے معاقر موسم رمضان کا ہے میں غواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جنہوں نے ہمیں اس بات کی خبر دی کہ رمضان کی پہلی رات ہی شیعقین کو باندھ دیا جاتا ہے درود و سلام ناجل ہوں ان پر ان کی آل پر اور صحبہ اکرام پر جنہوں نے ماہ رمضان میں خوب نیک اعمال کیے اور اللہ نے انہیں شرف قبول اطمقشا حمد و سلام کے بعد میں آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقویہ الہی کی نصیحت کرتا ہوں ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان والوں تم پر روزیں فرض کر دیا گئے ویسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض دیا گئے تھے تاکہ تم تقویہ کی راہ اختیار کرو ماہ رمضان کی انوار و تجلیات برس میں ہی والے ہیں ان کی روشنی بلکل ہمارے قریب پہنچ چکی ہے اس کی آمد کا وقت ہوا چاہتا ہے نفوس میں ماہ رمضان کا مقام انتہائی بلند ہے دلوں میں اس کی محبت پیوست ہے اور سب پر اسے فوقیت حاصل ہے اس مہینے کے دن رحمتِ الہی کے خزینوں سے اور رات مغفرتِ الہی اور رحمت کے جھوکوں سے معمول ہوتی ہیں کائنات کی لذیذ ترین چیز زندگی کی سب سے خوبصورت شئیہ آنکھوں کی تھندک اور عظیم نعمت اللہ کی جانب متوجہ ہونا اور اس سے لو لگانا ہے اور اس میں بھی سب سے مرکزی کردار دل کا ہے کہ آپ قلبی طور پر مکمل اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو جائے اسی کو اپنا مطلوب و مقصود اور آنکھوں کا تارہ بنا لے یہاں تک کہ آپ کا دل محبتِ الہی سے سرشار ہو جائے بالخصوص ماہ رمضان میں اور بالعموم زندگی بھر رجوع اللہ کے راستے اور دروازے کلے رہتے ہیں ان میں داخل ہونے کی راہ میں لوگوں کے لئے کوئی بھی چیز مانے نہیں اللہ کی جانب رجوع کرنے کے خوبصورت ترین اعمال میں سے ایک عمل روزہ بھی ہے کیونکہ ایک مسلمان اپنے کھانے پینے کو صرف رضاِ الہی کی خاطر ترک کر دیتا ہے تو جو شخص روزے کے ذریعے اللہ کی جانب بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ناقابل بیان جزا و بدلہ تا فرمائے گا اور اسے بے مثال فضل و کرم سے نوازے گا جیسا کہ حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا ابن آدم کے ہر نیک عمل کو تس گناہ سے سات سو گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے اللہ نے فرمایا سوائے روزے کے تو کہ وہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا وہ میری وجہ سے اپنے دل سکھائش اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے روزہ رکھنے والے کے لئے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی اس کے افطار کے وقت اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت اور یقیناً روزے دار کے مو کی بھو اللہ کے لزدیک مشک کی مشکو سے زیادہ پاقیزہ ہے مسلم اسی طرح نماز اللہ کی جاڑی متوجہ ہولے اور اسے لو لگانے کا سب سے اہم ذریعہ ہے کیونکہ اس میں انسان اپنے رب سے سرگوشی کرنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد سرمایا تم میں سے جب کوئی نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے پروردگار سے مناجات سرگوشی کرنا ہوتا ہے اس کے تعریف و تحمید خصو و خضو عاجز و انتصاری کے ذریعے سرگوشی کرنا ہوتا ہے تو وہ اسے معاف کر دے اس پر رحم کر دے اسے آفیت عطا کر دے اسے ہدا سے سرفراز کر دے اور اسے رزق اور مال سے مالا مال کر دے جب اس کا دل ان تمام معنی کا اطراع کر لیتا ہے تو اپنے نماز میں قرباتِ الٰہی کی لذت محسوس کرنے لگتا ہے اور انعبتِ الٰہ کی نعمت سے مشرف ہو جاتا ہے اور رمضان میں نماز تو رہت و سرور سکون و اتمینان اور متنوع قسم کی خیر و بلائی کا باعث ہے کتاب اللہ کی ایک آیت کی تلاوت بھی اپنے قاری کو اللہ کی طرف توجہ کر دیتی ہے اور اس کا ہر ایک حرف انسان کو اس کے خالد کے قریب کرتا ہے اور اس کی رضا مندی کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے اور جب رمضان اور قرآن ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو سرور نعمتوں کے کیا کہنے جو اللہ کی جانب بڑھنے والے لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں اور اس عبرِ رحمت کے متعلق تو نہ پوچھیں جو ان تلاوت کرنے والوں پر برستا ہے جب بھی آپ گھر و تدبر سے قرآن کی تلاوت کریں گے اللہ بھی آپ کی جانب خوشو سے توجہ کرے گا اس سے آپ کا مقام کئی گناہ بڑھ جائے گا لیکیوں سے بھرپور آپ کا عجر و سواب بڑھ جائے گا آپ کی زندگی سمک اٹھے گی جیسا کہ انسور اللہ نے اکشارت فرمایا صاحبِ قرآن سے کہا جائے گا یہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا اسی طرح ٹھہر کر پڑھ جیسے دنیا میں پڑھا کرتا تھا جہاں آخری آیت ختم کرے گا وہیں تری منزل ہوگی اللہ کی جانب متوجہ ہونے کے لئے صبح و شام و سہر اڑتے بیٹھتے ہر وقت ذکر الہی کے وسی دروازہ آپ کے لئے کھنا ہے اللہ صلی اللہ لگانے والا ماہ رمضان میں ایک ایک لمحے سے فیدہ اٹھاتا ہے رمضان کا سایہ بہت ہی معمولی سایہ ہے جو بہت تیجی سے ختم ہو جانے والا ہے لیکن اس کا انتہائی عظیم ہے اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے امام بخاری نے بیویت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جیسا وہ گمان مجھ سے رکھے اور میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اگر وہ میرا دل میں ذکر کرتا ہے تو میں بھی دل میں اس کا ذکر کرتا ہوں اور اگر وہ میرا ذکر لوگوں میں کرتا ہے ہمیں ان لوگوں سے بہتر لوگوں نے اس کا ذکر کرتا ہوں تو اس ذکر کا کیا کہنا وہ خوش و خضو سے معمور دل اور روزہ دار زبان سے جاری ہو رمضان میں دعا کیا ہمیں تو فضیلت بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جب چاروں طرف سنناٹا چھا جاتا ہے شبے دیجور اپنے چادر فائلہ دیتی ہے اور ظلمت و تاریخی اپنا پردہ گرا دیتی ہے تو انسان ایسے وقت میں اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے اور زبان حال سے یوں گویا ہوتا ہے اے میرے پروردگار تیرے علاوہ کون ہے جس سے میں لو لگاؤں اور جس کی پناہ لوں میں دناہوں کا بوجھ لے کر تیری چکٹ پر آیا ہوں تو مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما اور میرے دل کو نور سے بھر دے اللہ تعالیٰ کے خزانے عطا و بخش سے نہیں گھٹتے وہ تمہارے ہر گرت آسوں کو دیکھتا ہے تمہارے حجن و منال اور دل کی بیچائنی کو جانتا ہے تمہارے سارے تو خود دھر پر اس کی لگاہ ہے وہ تمہارے دعا اور گریہ وزاری کو سنتا ہے بلکہ دعا میں انحاہ وہ گریہ وزاری کرنے والے انسان کو پسند کرتا ہے وہ کبھی اپنے بندے کی دعا سے تاہت محسوس نہیں کرتا بلکہ وہ حد درجہ کچھ ہوتا ہے پر شاہد واری تعالیٰ ہے اے نبی اگر آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں پوکارنے والے کی پوکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پوکارتا ہے پس انہیں چاہیے کہ میرے حق کو مانے اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ راہ راست پر آ جائیں حمزان میں اہل ایمان زخویوں کی آہیں سننے مظلوموں کی مدد کرنے کمزوروں کی دادرسی کرنے اور مسلمانوں کے درد کو باٹنے کیلئے بیتاب رہتا ہے اور یقینا یہ رجوع اللہ کی خوبصورتری اس صورتوں میں سے ایک ہے یہ خوت ایمانی کے حقوق میں سے گنیادی حق ہے اور آسمان والے کی رحمت کے حصول کبھی موجب ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا ابو دعود اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے ثمرات میں سے اگر آپ کو صرف یہی ایک ثمرہ حاصل ہو جائے جلل اللہ تعالی آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے یہی کافی ہے اس کلمہ کے تیانت ایسی اثرار و معانی کوشیدہ ہیں جن کی کمہ اہنا وضاحت کی جا سکتی ہے اور نہیں الفاظ ان کا احاطہ کر سکتے ہیں تو پھر اس وقت کے عطا و بخشش کا کیا کہنا جب اللہ رب العالمین ماہ رمضان میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے جس میں اپنی سخاؤ مہربانی عطا و بخشش اور رحمت و مغفرت کے ساتھ اور آپ کی رجوع اللہ کا بدلہ قبولیت اور مزید اضافے کے ساتھ عطا کرتا ہے امام مسلم نے عبو ذرگفاری کی رویت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا جو شخص نیکی کرتا ہے تو اس کا بدلہ اس کو دس گناہ زیادہ دیتا ہوں اور جو گناہ کرتا ہے اس کو اسی کے برابر اس کی حق میں گناہ لکھا جاتا ہے یا پھر معافی کر دیتا ہوں اور جب بندہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک گز قریب ہوتا ہوں اور جب بندہ ایک گز قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں جب بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے طرف دور کر آتا ہوں جب اللہ رب العالمین بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور جب اس سے محبت کرنے لگتا ہے تو اسے قبول فرما لیتا ہے اور آسمان و زمین میں اسے محبوب بنا دیتا ہے اس کے دل کو جلا اور زندگی بخشتا ہے اس کے عزت اور شان کو بنا دیتا ہے اس کے ذکر کو بلند کر دیتا ہے اسے صحیح سمت چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے اس کی کوششوں میں مدد فرماتا ہے جب وہ پکارتا ہے تو اس کی پکار کو سنتا ہے اور ہر بلائی سے اسے بچا لیتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے آپ کر متوجہ ہونے کے بعد پہلور کو جانے اور سمجھیں کہ اس حدیث پر گھور کریں امام بخاری نے ابو حریرہ سے رویت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا یہ شخص نے میرے کسی ولی سے دسمانی کی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے اور میرا بندہ جن چیزوں سے مجھ سے قریب ہوتا ہے ان میں سب سے محبوب وہ چیزیں ہیں جو میں نے ان پر فرض قرار دیو ہے اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں تو صرف اس کے نتیجے میں میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا فیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اگر وہ اس سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے میں اسے ضرور دیتا ہوں اور اگر وہ کسی چیز سے میری پناہ چاہتا ہے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں اور کسی چیز کے کرنے میں مجھے اتلا تردد نہیں ہوتا کتنا تردد مومن کی روح قبض کرنے پر ہوتا ہے جو موت کو نہ پسند کرتا ہے اور مجھے اسے دمکین کرنا نہ پسند ہوتا ہے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لئے قرآنی قلیم کو بابرکت بنائے مجھے اور آپ کو اس میں موجود حکیمانہ فندوں نسائے اور آیات سے نفع پہنچائے میں انہی باتوں کے ساتھ پہلا ختم کرتا ہوں اور اللہ سے اپنے لئے اور آپ سب کے لئے بخش اطلب کرتا ہوں آپ بھی بخش اطلب کریں کمام تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے قرآنی کریم کے ذریعے ہمارے دلوں کی تطہیر کی اور ہمارے اخلاق کا تذکیہ فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کیا فرمان ہے شہر رمضان اللہ انسلا فیہ القرآن رمضان کا مہنہ وہ ہے جس نے قرآن نازل کیا گیا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جو جبریل امین کے ساتھ ہر رمضان میں قرآن کا مراجع کرتے رہے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہیں ان پر انتحال پر اور ان کے اصحاب پر جن کے ذریعے اللہ تعالی نے قرآن کریم کی حفاظت فرمائی میں آپ سب کو اور اکم آپ کو تقویہ کی نصیحت کرتا ہوں اشاد باری تعالی ہے اور اللہ سے دھرو اور اللہ ہی تمہیں سکھاتا ہے لوگوں جب اطاعت کے مواصم آتے ہیں تو ایک مسلمان کو ان سے بہت خوشی ہوتی ہے وہ اپنے کندے سے سستی اور قاہلی کی چادر کو کتار فکتا ہے اور خوب مہت کرنے کے لئے کمر کس لیتا ہے تاکہ خیر کہ ان مواصم سے خوب فائدہ اٹھا سکے جو کہ ممکن ہے دوبارہ نہ آئیں اور اطاعت کے ان اوقات تو خیر و نیکی سے عباد رکھتا ہے تاکہ وہ فوت نہ ہو جائے اور وہ مقصرت اور جنت کی طرف سب کرتا ہے دوانچہ رمضان کے خیرات و برکات حاصل کرنے کے لئے بلند عزم محمد کی ضرورت ہے روزے کی احمد بطلاتے ہو رسول اللہ عصم اللہ علیہ وسلم نشات فرمایا جو شخص ماہ رمضان کے روزے اللہ پر ایمان اور عجر و ثواب کو امید کے ساتھ رکھے تو اللہ اس کے پچھلے دناؤں کو معاف فرما دیتا ہے اور قیام اللہ کی احمد کی جنت بطلاتے ہو فرمایا جو شخص ماہ رمضان میں اللہ پر ایمان اور عجر و ثواب کی امید کے ساتھ خیام کرے تو اللہ اس کے پچھلے دناؤں کو معاف فرما دیتا ہے اور سب قدر کی احمد بطلاتے ہو فرمایا جو شخص سب قدر میں اللہ پر ایمان اور عجر و ثواب کی امید کے ساتھ خیام کرے تو اللہ اس کے پچھلے دناؤں کو معاف فرما دیتا ہے اگر ان میں سے کسی ایک خیر کے حصول میں کوتاہی ہو تو کوشش کرو کہ دوسرے میں کوتاہی نہ ہو اور وہ انسان کس قدر کامیاب ہے جو خوب محنت کرے اور ان تمام فضائل کو پالے اے اللہ تُو ہمیں ماہ رمضان تک اُنچا دے اور اس میں سیان ذکر الہی قرآن کریم کی تلاوت اور رات کے قیام کی توفیق اتا فرما تُو ہمیں قبول فرمالے اے اللہ تُو ہماری کمزوری پر ہم فرما ہمارے عمل کے نقص و قلی کو پورا کر دے ہمارے نگہبانی فرما اور ہمارے اعمال کا خاتمہ نیک اعمال پر فرما اے اللہ تُو ہمارے اعمال کو آسان فرما ہمارے غموں اور پریشانیے کو دور فرما ہم تُو سے عفو درگزر اور دین و دنیا میں دائمی عافق کا سوال کرتے ہیں اے اللہ تُو ہمارے عیوب کی پردہ کوشی فرما دہشت اور خوب پیدا کرنے والی اعمال سے ہماری عبادت فرما اے ہمارے رب تُو ہمیں دنیا و آخرت کی بھلایت فرما او جہنم کی حاگ سے ہمیں لجار دے اے اللہ ہمارے پلسطینی بھائیوں کو جو مصیبت لائک ہے اسے تُو خوب جانتا ہے اور اس کو دور کرنے پر تُو ہی قادر ہے اے اللہ تُو ان کی مصیبت کو دور فرما اے اللہ وہ بھوکے ہیں انہیں کھانا دھلا وہ ننگے پاؤں ہیں تُو انہیں سہارا دے ننگے بدن ہیں انہیں لباس دے وہ مظلوم ہیں تُو ان کے لئے انتقام لے لے دشمنوں سے اے اللہ تُو ہمارے امام اور ولی امر خادمِ حرمین شریفہین کو ہر خیر کی ہر بھلائی کی توفیق دے ان کے ولی آہد کو ہر اس کام کی توفیق دے جو تیری رضا اور تیری خوشنودی کا باعث ہو اور جس میں ملک اور قوم کے لئے بھلائی مزمر ہو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو ہمارے نبی محمد پر ان کی حال پر اور ان کے تمام ساتھوں پر